اسلام علیکم دوستو اردو ناول دھڑکنوں کا رقص قسمر دس اور گیارہ پیش خدمت ہے وہ اپنے بیڈ روم میں گیا اور علماری سے ہزار کے نوٹوں کی گتھیں نکاہ کر سائی ٹیبل پر رکھ دی اور بیڈ پر لیٹ گیا جیسی مہرین واش روم سے نکل کر بہر آئے تو وہ بیڈ روم پر لیٹا ان پیسوں کی گڑی سے اپنے موں کے قریب ہوا کر رہا تھا نہیں میں نہیں آگی وہاں میں یہاں پر ہی ٹھیک ہو کل جب ہمارا نکاح ہو جائے گا تب سو جاؤں گی تمہارے ساتھ وہ جمال سے تھوڑی دور ہوتی بولی ارے کیا ہو گیا میری جان اب ایسے تو نہ کرو اتنی مشکل سے ہم ملے ہیں آج ہم ایک ساتھ ہیں تو اب تم ایسے موں بنا کر بیٹھ گئی ہو اسلام علیکم دوستو اردو ناول دھڑکنوں کا رقص ریٹر عریبہ عمجید قسمت دس اور گیارہ جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سابسکل نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سابسکل کر لیں اور ساتھی بیل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں بہتی جھوٹے نسان ہو تم شوق کا دکھان تم نے تو کہا تھا کہ تم اکلے ہو نہ کوئی تمہاری اولاد ہے اور نہ بیوی کال تمہارا بیٹھا نکل آیا اور آئی اسی گھر میں مجھے یہ سننے کو ملا کہ یہاں حریص اس کی والدہ آلیا بیگم رہتی ہے یعنی کہ تمہاری بیوی اس گھر میں صرف تمہارا بیٹھا ہی نہیں بلکہ تمہاری بیوی بھی رہتی اور حریص کی ایک دس کزن پر رہتی ہے میرے ان شاکت خان کے سامنے کھڑے بور رہی تھی ڈالنگ آتے ہی گسا کرنے لابی ہو یہاں آو میرے پاس بیٹھا میں سب کچھ بتاؤں گا تمہیں ریلیکس ہو جاؤنا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنے یہ تو کچھ زیادہ ہی نکھرے نکھرے کرنے لگ گئی ہے اس کا کوئی حال تلاش کرنا پڑے گا مجھے شاکت خان بیٹھا ہے بورڈ بڑھا رہا تھا شاکت کمرے سے باہر گیا اور ٹی وی لاؤنچ میں یہاں وہاں چکر لگانے لگا اب یہ موشی صوت رہ کے سوال کرے گی آلیا کے بارے میں آل ایک ہی ہے اس کا مو بانگ کروانے وہ ہے پیسہ اوپن بیٹروم گیا اور مارے سے ہزار کے نوٹوں کی گٹھی نکال کر صحیح ٹیبل پر رکھ دیر بیٹر پر لیٹ گیا جیسے ہی مارین واش روم سے نکال کر باہر رہتا وہ بیٹر پر لیٹا ان پیسہ گڑھی سے اپنے مو کا قریب ہواہ کر رہا تھا مارین باکڑھی سے گوھ رہی تھی اونا دلشین پاس آؤ اونا دیکھو یہ نئی قراری نوٹوں کی گٹھی تمہارا ویٹ کر رہی ہے مارین تو ویسے پیسے کی بڑی بھوکی تھی مو بنا کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا جب تک تو مجھے پیار سے مناؤ گا نہیں سچ نہیں بتاؤ گا میں تمہارے پاس نہیں آوں گی شاکت خان فران اٹھا اور میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا وہ میری بیوی ہے مگر میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہیں میں اس گھر میں جاتا ہوں اسی مرے تو وہ دونوں ہی مار گئے ہیں آپ بتاؤ میں کہلہ ہی ہونا آپ اگر تم بھی ایسا کرو گی تو میں کہاں جاؤں گا وہ بیچے رمو بنا کر بولا اوہ میں یہ ڈال لے میں ہمیشہ تمہارے ساتھوں فکر نہ کرو اس نے باتوں باتوں میں وہ پیسوں گھڑی شاکت خان کے ہاتھ سے لے کر ایک سیڈ پر رکھ دیا اس کے پنہوں میں بیٹھ گئی سارے دن مس کرتا ہے میں تمہیں وہ اس کے لبوں کو چومتا ہوا بولا میں نے بھی تمہیں بہنس ازم مس کیا وہ اس کے جوہے پر آپ نے اوڑیاں فیرتی ہوئی بولی یہ بتاؤ کیا بات ہوئی وہاں اس حارس کے ساتھ پور دن اس کا اظہار کرتی مگر وہ نہ آیا آفس میں پھر تم نے گھر کا ایڈریس سینڈ کیا تمہیں اس کے گھر پہنچ گئی وہاں پر اس سے پانچ منٹ کی ملاقات بہت سوال کر رہا تھا کہ گھر کا کس نے بتایا میں نے کہا تمہارے آفس کے بندے نے ہی بتایا اور پھر اس نے کہا کہ کل آفس میں بات ہوگی وہاں آ جانا دن میں او اچھا اب میں تمہیں صبح ہی بتاؤں گا کیا کرنا ہے تم نے وہ یہ کہتا ہے وہ اسے اٹھا کر بیٹھ پر لے گئے اس نے اسے بیٹھ پر لٹھایا اور خود بھی اسے چبھا کر لے گئے مت کرونا آج تو باقی تو مجھے میرا روم روم دکھ رہا ہے بہت تھا گئی ہوں آج میں میرے نے اس کے باؤں میں چھپتی ہوئی بولیں ڈالیں صبح سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا تمہارا نرم ملائم جساں مجھے سکون دیتا ہے وہ اس کے قبر پر اپنا ہاتھ مال رہا تھا ایک تم ہی تو میرے پاس میرا وحید کمتی فول ہے جس کے بغیرے میرا گزارا ناممکن ہے اس کے پورے جسم پر اپنی انگلیاں فیرتے مزید مہرین کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا مہرین نے پیچھے ہون نہ چاہا مہرین شعبت خان نے اپنے دوسرے بازوں سے اسے اپنے مزید قریب کر لی اب ان دونوں قدم میں بلکل بھی فاصلہ نہ رہا تھا ڈال لیں میرے لبوں کو اپنے لبوں میں سمٹ لو نا وہ بڑا اس اٹھائیس سال کے لڑکے کے ساتھ نا جانے کتنی راتیں گزار چکا تھا اور وہ بھی پیسے کی لالت میں اس ہی ہر رات اپنا بدن پیش کرتی تھی ہمیں مجھے لگتا ہے آج رات ہسپٹل میں ہی گزارنا پڑے گی ہیفسہ نے پریشان لہج میں کام خالدہ بگم پریشان حال بیٹھی تھی آپ پہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے میرے دل گھبرا رہا ہے کچھ تو کھانے کو لا دیں مجھے مومنہ نے کہا جو بیٹ پر لیٹھی تھی اتنی پریشانی ہے کہ کھانے پینے کی بھی ہوش نہیں رہی میں ابھی لے کر آتی ہوں کچھ کھانے کے لیے ہیفسہ نے بیگ سے پیسے نکال لے اور ہسپٹل کے کیفے سے کچھ کھانے پینے کا سامان لینے چلے گئی ہیفسہ بھی گئی ہی تھی کہ ایک نرس جو ہیفسہ کے بہت اچھی دوست بھی تھی انہوں نے سب کے لیے کھانے لے کر آئے ہیفسہ کہاں ہے نرس فاطمہ نے کہا ہیفسہ بجے کیفے گئی کچھ کھانے کا سامان لے فاطمہ باجی دے کر گئی ہیں آئیے آئیں آپ بھی کھائیں وہ منا بلے تم لوگ کھاؤ آرام سے مجھے ابھی بھروک نہیں ہے ہیفسہ کا موبائل بجنے لگا ہیفسہ نے دیکھا اس کی دوست انہابیہ کی کار تھی اس کو کیسے یاد آگئی آج میری یہ کہتے ہیں کار اٹینڈ کی اور کمرے سے باہر چلے گی انہابیہ ہیفسہ کی بیسٹ فرنڈ تھے یہ دونوں ساتھ پڑھتے ہیں مگر انہابیہ کی گھر والے کچھ سال پہلے گاؤں میں شفٹ ہو گئے تھے کافی دے تک ہیفسہ اس کے ساتھ بات چیت کرتی ہے اسے آج کل کے برے حالات کے بارے میں بتایا جو ان پر بیٹھ رہے تھے وہ یہ سن کر ہیفسہ کو ڈانٹ لگی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں میں اپنے بھو کو بھیجنے تم لوگ ابھی کے ابھی یہاں آجو ہمارے پاس ارے نہیں انہابیہ پلیس جید مت کرو سوہو میں کوئی گھار دیکھوں گی جو کرے پر مل جائے ہم لوگ کسی نہ کس طرح کر کے بندوبست کر لیں گے جب تک ابو نہیں آجتی پاپس تم فکر نہ کرو تم چپ روئے سب میں نے کہنا میں ابو کو بھیج رہی ہوں چپ چاپ یہاں آج اور جب تک چاہے یہاں رہو میں اپنے بھائی سے کہوں گے وہ تمہارے چچا پر پرچا کروائیں تاکہ ان کو بھی تھوڑی اکل آئے اور تم لوگوں کا گھر واپس کریں تم لوگوں کو انابی بہت اچھی فیملی سے بیلانگ کر دیتی اس کے دو پڑے بھائی تھے ایک پولیس میں تھا اور ایک انرجینئر تھا اس نے اپنے ابو اور بھائی کو ہسپیٹر بھیجا کہ جلدی سے جا کر میری دوست حفظہ اور اس کی بہن اور امی کو لے کر آئیں حفظہ فوراں کمرے میں گئی اور اپنے امی کو بتایا کہ انابی نے اپنے بھائی اور ابو کو یہاں بھیج رہی ہے ہمیں لینے کے لیے وہ کہہ رہی ہے یہاں میرے پاس آ کر رہو حفظہ ایسے اچھا نہیں لگتا تم منع کر دو انابی کو ہم نہیں جا سکتی ہیں وہ لوگ کیا سوچیں گے میں تو بہت منع کچک ہوں اسے مگر وہ ہے کہ ماننے کو تیار نہیں حفظہ نے لبنبہ سانس لیا اور مومنہ کے پاس جا کر بیٹھ پر بیٹھ گئی میرا نہیں دل چاہ رہا کچھ پی کرنے کو تم لوگ کھاؤ آرام سے بیٹھ کر مجربہ تازی ہوا میں چک کر لگا لو حرس نے کہا یار بس کر رہا حرس بہت ہو گیا تیرا کب سے ہم تجھے برداشت کر رہے ہیں تیرے ڈرام میں ہی ختم نہیں ہو رہے علی نے حرس کے باتوں سے زیادہ انگ آ کر کہا یار تم لوگ نہیں سمجھتے میرے فیرنس کو ابھی تم لوگوں پر یہ وقت بیٹھا نہیں ہے نا اس لئے مجھے باتیں کر رہے ہیں میں جانتا ہوں میں کس قائفیہ سے گزر رہا ہوں میرے ذہن سے ایک پالک کے لئے بھی اس کا خیال نہیں گیا وہ ذہن میں رچ بس گئی حرس چی کا محبت ہوگی تجھے اس لڑکی سے حرس مان لے میری بات اور جا کر اسے بتا رہا ہے جا کر اس جاند کا نہیں بتا سکتا میں جانتا ہوں کہ بھی میری محبت میری جذبات کی قدر نہیں کرے گی بلکہ الٹا میری محبت کو میری موہ پر دے مارے گی یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے ایک بار جا کر بتا تو صحیح اسے علی نے کہا حرس وہاں سے اٹھا سیدھا گھر کی طرف نکل گیا یار یہ پاگل ہو گیا ہے اس کو اس لڑکی کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا علی بولا رات کے گیران باج رہا تھے علی نے کے سب گھر والے سو گئے تھے مگر وہ ابھی تک جا کر جمال کی کارل کا ویٹھ کار رہی تھی پتہ نہیں کیوں ابھی تک کارل نہیں کہ جمال نے کہیں وہ واپس گاؤں تو نہیں چلا گیا وہ اکیلی بیٹھی بورڈ بڑھا رہتی میرا تو اب یہاں دم گھوٹ رہا ہے جمال جلدی سے آر مجھے لے جا چھت پر جاتی ہوں تازی ہوا خانے شاید کچھ سکون آ جائے دل کو وہ بھی چھت پر گئی ہی تھی کہ جمال کی کارل آگئی وہ بھاگتی ہوں چھت پر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی شکرت تم نے کارل تو کی ورنہ میں تو یہ بس مہرنے ہی والے تھی علی نے کارل اٹینڈ کرتے ہی کہا میں تمہارے گھر کے پاس بس پہنچنے ہی والا ہوں جلدی سے اپنا سامان لے کر باہر آ جاؤ اب ہم نے زیادہ انتظار نہیں کرنا جمال نے کہا جمال ایسے بھا کر گھر سے جانا کیا ٹھیک رہے گا علی نے دھیمے لہجے میں کہا ابھی خود تو فیصل کو کارل کر کے بول رہی تھی کہ جمال کو مجھے لے جائے یہاں سے آپ پوچھ رہی ہو ٹھیک رہے گا آنا ہے تو جلدی اب باہر میں بس آ گیا ہوں تمہارے گھر کے پاس ٹھیک ہے میں آتی ہوں علی نے کارل بند گیا اور پنیچے گی دیوے پوکو پر کمرے میں گئی اور وہاں سے کچھ قیمتی زیورات اور پیسے اٹھا کر لے آئے فیضان پتہ نے جاگ رہا ہے یا سو گیا ہے علی نے کھرکی سے اس کے کمرے میں جانگا تو وہ بھی کھراتے مار کر سو رہا تھا یہی موقع ہے علی نے نکلنے کا یہاں سے علی نے اپنا بیک پکڑا اور دبے پاؤں گھر سے باہر نگل گئی وہ تھوڑا آگے گئی تو جمال کھڑا اس کا انتظار کارا تھا وہ اس کے ساتھ ملٹا سیکر پر بیٹھی اور وہ دونوں نکل گئے علی نے کا دل زہور زہور سے دھڑا کر رہا تھا مگر وہ جمال کو زہور سے پکڑے بائیک پر بیٹھی تھی کیا ہوا اتنے زہور سے کیوں وہ پکڑا ہے مجھے نہیں گراتا تمہیں فکر نہ کروں جمال نے ہنسیتے ہوئے کہ مگر علی نے اس کے بات کا کوئی جواب نہیں دیا کچھ تو بولو میری بیبی اچھا یہ بتاؤ تمہیں کسی نے آتے ہو دیکھا مجھے کسی نے نہیں دیکھا بس جلدی سے مجھے کسی باندھ سی جگہ پر لے جاؤ مجھے بہت دار لگ رہے ہیں علی نے گھبراتے ہوئے سار دلائج میں کہا جا رہے ہیں میرے گاؤں جا رہے ہیں وہاں ہمیں کوئی بھی ٹونڈ نہیں سکے بس جلدی کرو جلدی چلو آپ نے یہ خٹارہ موٹر سیکر علی نے بولی حفظہ نے جاتے ہوئے صرف آدمہ کو بتایا تھا کہ وہ پاس یہ گاؤں میں اپنی دوست کے ہاں جا رہے ہیں انعبی کا بڑا بھائی احمد جو پولیس میں تھا حفظہ سے اس کی طایعہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا حفظہ نے اسے صاحب کچھ بتایا جو انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا اس نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کو جلد ہی آپ کا گھر واپس مل جائے گا حفظہ بیٹھا جب تک چاہو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے سکتے ہیں بلا جھو جک انعبی کو ابو حفظہ کو پرانی باتیں بات بتانے لگی کہ حفظہ کے دادا نے بھی ایک بار انعبی کے ابو کی مشکل وقت میں مدد کی تھی تو آج ہمیں بھی موقع ملائے ہم آپ کی مدد کریں انکل آپ کا بہت شکریہ آپ اتنے دور سے آئے رات کے اس وقت ہمیں لینے کے لیے حفظہ نے کہا مومنہ اور خالدہ بکم تو خاموشی سے بیٹھ ہی بس ان لوگوں کے باتیں سن رہی تھی انعبیہ اور حفظہ بہت سالوں کے بات آج ایک دوسرے سے ملی تھی بچپن میں اکٹھے سکول جایا کرتی ساتھ کھلا کرتی اور اتنے بڑی ہو گئیں کہ ایک دوسرے کے کام آگئے بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کر تم جانتی ہو نا ایک تم ہی میری سب سے پکے سائلی ہو بچپن سے آپ تک جیسے میں اپنے دل کے سارے باتیں شیئر کر لیتی ہوں انعبیہ نے کہا ہاں میں اچھے سا جانتی ہوں آج اس لئے تو میں نے بھی تم سے اپنے اتنی بڑی پرابلم شیئر کر لیتی بے فکر ہو کر رہو یہاں پر تم سب انعبیہ بچی خانہ لگے آج آج آئیں جلدی سے ملازمہ نے آ کر کھا آج آو حفظہ پہلے کھانہ کھاتے ہیں یہ باتیں ہماری نان سٹاپ ہیں یہ تو چلتی رہیں گی حفظہ اور انعبیہ خانہ کھانے کے لیے چلے گئے بھائی کون ہے یہ لکی کس کو اٹھا کر لے آئے ہو اتنی رات میں جمال کی بہن بانو نے حیرانگی سے کہا بھائی ہے یہ تمہارے جلدی سے اندر لے جاؤ اسے میں بس ابھی آئے بھائی کیا کہہ رہا تم یہ وہ جہاڑ سے بولی زیادہ سوال نہ کرو ابھی جلدی سے اندر جاؤ جمال نے سارد لائج میں کہا علینا اس کے اندر چلی گئی اس کے ساتھ اندر چلی گئی وہ بہت زیادہ گبرائی ہوئی تھی پانی ملے گا علینا نے لڑکھتے ہوئے لائج میں کم یہاں ابھی لائے دو منٹ بانو بھاگتی ہوگی اس کے لئے پانی لے کر آئے اتنے میں جمال بھی اندر آگیا اممہ کہاں ہے سو رہی ہے کیا ہاں اممہ سو رہی ہے اب صبح ہو ہی اٹھے گی کیا یہ وہ ہلڑکی ہے جس کے تم زیگر کیا کرتے تھے بانو نے جمال کو تب دیکھتے ہوئے کہاں بانو یہ علینا ہے میرا پیار وہ علینا کے ساتھ مسکراتا ہو دیکھ کر بولا جمال مجھے بہت دان رہا مجھے گھر چوڑا واپس ارے پاگر وگل تو نہیں ہوگی کہیں اب غیر تمہارے گھر والے ہم دونوں کو ہی مار دیں گے علینا کی آنکھوں سے آنسو بھائنے لگے اب یہاں ہی رہنا ہے تمہیں یہی گھر ہے اب تمہارا سبو ہوتی ہم نہیں کہا بھی کرنے گے جمال نے کہاں رو نہیں چوپ ہو جو یہ سب تو تمہیں گھر سے قدم نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھے نا بانو نے کہاں مجھے بلکل بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا یہاں پر وہ رکی بولی بنو جاؤ تم جا کر سو جاؤ میں اسے خود سمجھا لوں گا جاؤ شاباش تم اپنے نیند خراب نہ پرو بہت ہو گئی ہو ہمیں بھی سو جانا چاہیے ہمیں بھی رات بہت ہو گئی ہے ہمیں بھی سونا چاہیے ٹھیک ہے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آواز دے دینا ہم نے چار پائی پر جا کر بیٹھ گئی جمال نے اٹھا دروازہ بند کیا اور انہوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے تم یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو وہاں آو پلنگ پر میرے پاس جمال اس کو کاندے سرگوشی کرتے ہو کہا نہیں میں نہیں آوگی وہاں میں یہاں پر ہی ٹھیک ہوں کل جب ہمارا نکاح ہو جائے گے تب سو جاؤ گی تمہارے سال وہ جمال سے تھوڑی دور ہوتی بولی ارے کیا ہو گیا مرجن اب ایسے تو نہ کہو اتنے مشکل سے ہم ملے ہیں آج ہم ایک ساتھ ہیں تو اب تم ایسے مو بنا کر بیٹھ گئی ہو جمال نے اسے بازو سے پکڑا اور پلانگ پر لے گئے یہاں لیر جاؤ آرام سے نہیں جمال میں نہیں لیر سکتی یہاں پر معنیٰ کہ میں نے تم سے محبت کیا اور اس محبت میں گھر سے بھی بھاگ کر آگئی ہوں میں مگر اب اس ساتھ کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ میں اس ساتھ تک چلی جاؤں اور تم بھی میرے ساتھ زبارت سے نہیں کر سکتی ہو علینا نے اپنے صاف کرتے ہوئے کا خاموش اب ایک لفظ بھی نہ نہیں ہے تمہارے مو سے سمجھی تم اس نے علینا کو بیٹھ پر دھک کر دیا اور خود بھی بیٹھ پر لیٹر کیا باتیں نہیں جائیے ہیں ہاں وہ چیکھی تو جمال اس کے پمو پر ہاتھ سرکھ دیا یہ چکھنا بند کرو یہ میرا گارہ تمہارے باپ کا نہیں ہے جو اس میں چیک رہی ہو جمال نے اسے گھرتے ہو ساخت لائے میں کہا جمال یہ تم کس طریقے سے بات کر رہے ہیں میرے ساتھ وہ اپنے انسوں کو حلق میں رکھتے ہیں بولی میں کب سے تمہیں پیار سے کہہ رہا تھا نا شاید میں میری باس مائمی نے یار جب وہ سکت سے آپ نے جارب کھینکتا ہے وہ بولا علینا آپ بے باس ہو چکتی اس کے ساتھ دیا اتنی جلدی نومی باس گیا یار ابھی تو سویا تھا میں یار حاضرہ سے سائی ٹیول پر سے موبائل پکر کا علام برارم باندھ کیے وہ فروں اٹھا اور شاور لینے کے لیے واش رو میں چلا لیا ہارس کے لیے ناشتہ میں خود تیار کروں گی آچ میرہ نے کچھن میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو دونوں ملاثمہ کچھن سے باہر چلیں گی میرہ نے ہارس کے لیے ناشتہ کرنا شروع کیا وہ بہت کم گھر میں ناشتہ کرتا زیرتر وہ باہر کا خانہ ہی کھاتا تھا ہارس جب تیار ہو کرنے چیئے آیا تو فروں اپنے امی کے کامرے میں گیا امی تبیت کیسی ہے دوائی لیے کہ امی کے پاس بیٹھتے ہو تو یہ ٹھیک ہے اور ہاں مجھے یاد ہے ہسپیٹر جاننا ہے ڈاکٹر نے کہا تھا چیک اپ کے لیے لازمی آنا ہے میں شام میں خود لے جاؤں گا آپ کو ہسپیٹر بس آپ تیار ہے نا امی ٹھیک ہے آفیس جانے سے پر ناشتہ ضرور کر لینا امی پہلے میں یونیورسٹی جاؤں گا آج میری ایمپورٹنٹ کراس ہے اس کے بعد کچھ دیر کے لیے آفیس جاؤں گا اور پھر شام میں آپ کو لے کر ہسپیٹر ہارس نے اپنے امی کی ہاتھ چمعے اور کمرے سے باہر چلا گیا ہارس ناچتہ کر کے جاننا بس تیار ہے دو میٹ میں لا رہی ہوں میرا کچھن سے بلی نہیں میرا میں لیٹر ہوں میری کلاس ہے اس کے بعد مجھے آفیس بھی جاننا ہے آج بہت کام ہے اس لیے سوری یہ کہہ کر ہارس جانے کے لیے نکل گیا ہارس رکھو جب تک میرا باہر گئی ہارس کی گاڑی گیٹ سے باہر جا چکی تھی وہ بہت اداس ہوئی اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی جیتنا میں اسے قریب کرنے کی کوشی کرتی ہوں جیتنا مجھ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے میرا اکلی اداس بیٹی میری منا رہی تھی ہارس یونیورسٹی پہنچنے ہی والا تک اسے کھیا لکھی ہونا وہ ایک بار ہسپیٹل جا کر ہفظہ سے مل لے اس نے فوراں گاڑی ہسپیٹل کی جانے موڑ دی اب وہ ہسپ لگیا تو اس نے سب جگہ دیکھ لیا مگر کہیں بھی اسے ہفظہ نظر نہیں ہے وہ بہت اداس ہو گیا تھا اس نے ریسپیٹل پر بیٹھے نرس سے ہفظہ کے بار میں پوچھت اس نے بتایا کہ ہفظہ ان کی امی اور بہن رات گیا رہا مجھے یہاں سے چلے گئے تھے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ کہاں گئے ہیں ہارس نے ہائیرانگس کا سر میں نے انہیں صرف جاتے ہوئے دیکھا تھا یہاں سے میں نہیں جانتی وہ لوگ کہاں پر گئے ہیں نرس نے جواب دیا نہ جانے کہاں گئے ہوں گے رات کے وقت ان کے پاس تو کوئی جگہ بھی نہیں تھی رہنے کے لئے ہارس پریشان حال وہاں سے نکل گئے یورسٹری جانے کے لئے نکل گیا کہاں دھونڈوں میں ہفظہ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے کچھ کھو دیا ہو ہارس کے ذہن میں خیال ہے اس کے پاس تو ہفظہ کا نمبر بھی ہے اس نے فرو نمبر ڈائل کیا تو نمبر بانگ جا رہا تھا ہارس مزید اپسٹ ہو گئے تھا مجھے اسے ڈھونڈ رہا ہوگا کسی بھی طرح بس ایک بار مل جاؤ مجھے تم سے اپنے دل کا حال کہنا ہے ہفظہ وہ گھڑی چلاتا ہو یہ سب سوچ رہا تھا جیسے ہوجی سے پہنچا تو اسجد علی اور پاکیزہ اس کے انتظار میں بیٹھے تھے شکریہ جناب آپ تشریف لے ہمیں تو لگا تھا ہمیں پردنے یہاں ہی بیٹھنا پڑے گا آپ کے انتظار میں پاکیزہ مو بناتی ہوں بولی ملکم سر اتنے دن کے بعد آپ یورسٹی تشریف لے کر آئے ہیں بہت چڑیہ آپ سب کا اگر آپ کا ہو گیا تو ہم کلاس میں چلیں ہارس نے مدینے کو گھرتے ہوئے کب ابھی آدھا گھنٹہ ہے کلاس میں یہاں ہو صرف میری بات سنو یہ میں کیا سن رہی ہوں ہارس خان کو محبت ہو گئی ہے پاکیزہ نے ہارس کے سامنے کھڑی ہوئی آئی برو اشکارتے ہوئے کہا تم سے کس نے کہہ دیا ان دنوں گدونا تم سے یہ بات کہی ہے نا تو ان سے پوچھ لو ان کو مجھے زیادہ پاتا ہے ہارس نے علی اور حجد کو گھرتے ہوئے کہا تو وہ دنوں یہاں وہاں دیکھنے لگے آپ زیادہ انجان مت بنو جاؤ اور پوری یورسٹی میں اعلان کر دو جا کر ہارس بولا ارے کیا ہو گیا محبت کرنا کونسی بری بات ہے اور کیا ہو گیا اگر ان دنوں نے مجھے بتا ریا تو میں بھی تو تمہاری دوست ہونا اچھی والی پاکیزہ نے ہارس کے پیٹ میں مکم مارتے ہوئے کہا اوہ یار مار کیوں رہی ہو میں نے تو کال سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے کیوں جانر سے مارنا چاہتی ہو مجھے ہارس نے کہا چلو آؤ کیفے چلیں کچھ کھانے پینے ایسے بھوکے رہو گے تو محبت کیسے نہیں بھاؤ گے اس لگی سے پاکیزہ ہارس کا بازو پکڑ کر اسے کیفے کی طرح لے گئے پاکیزہ ایک نمبر کے پٹاکہ ملٹی اور لڑاکہ لڑکی تھی یونیوریسٹی میں کوئی بھی اس سے پنگا لینے کا نہیں سوچ چا تھا ورنہ سب کو اس کے نانے یاد علا لیتی جب تک سرنڈوجہ نہیں ہوتے تب تک مجھے میری بات کا جواب دو ہارس کیا مسئلہ ہے آپ کون سے سوال کا جواب چاہیے تمہیں ہارس نے ساردلائج میں کہا تم نے جب کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے مجھ سے کیوں چھپائی تم نے یہ بات ہاں میری ماں یہ دونوں پاگل ہو گئے ہیں ایسا کوش بھی نہیں ہے تم ملکوں کو کیسے سمجھاؤں میں ہارس نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ایسے کرنے سے کیا ہو گئے ہاں اگر محبت ہے تو جاؤ اس لڑکے کو بتاؤ جا کر پاکیزہ بول لیں وہ نے جانے کہاں چلے گئی ہے ملے گئی تو اس سے بتاؤں گا نا ہارس نے جواب دیئے کہاں گئی ہے وہ مجھے بتاؤ میں اس سے بات کرتی ہوں نا جنے کہاں چلی گئی ہے وہ اس کے تیرے ان سے گھر چھین لیا ان کا کال سے وہ اسپیٹل میں تھی میں ابھی وہاں سے ہو کر رہا ہوں نا رس نے بتایا کہ کال رات لوگ یہاں سے بھی چلے گئے ہیں بتاؤ اب میں کان دھونڈوں سے ہارس نے اداس لہجے میں کان فکر نہ کرو لاگ جائے گا پتا جہاں بھی گئی ہیں اسپیٹل میں کسی کو تو بتا کر گئی ہی ہوں گی وہ تم اسپیٹل میں ہی معلوم کرو اور جیسے ہی معلوم ہو جائے مجھے لے چلنا اس کے پاس میں خود اس سے بات کروں گی پاکی زینے کا مجھے لے چلنا اس کے پاس 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 موسیقی 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 موسیقی